آج امی نے اپنے ساتھ ہمیں بھی حلکان کیا ہوا تھا آپی کو دیکھنے جو لوگ آ رہے تھے مجھے تو گار کے کاموں میں ذرا دلچسپی نہیں تھی امی جو کام مجھے کہتی میں آپی کو کہہ دیتی آپی پیچاری صدا کسی تھی سادی بغیر کچھ کہے میرا ہر کام کر دیا کرتی اور چھوٹی ہونے کی وجہ سے مجھے بھی اتنا پیار ملا کہ میں ہر کسی سے اپنی بات منوالیا کرتی جبکہ امی مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ان کا کہنا تھا کہ زیادہ لاد پیار لڑکیوں کو بگاڑ دیتا ہے لڑکیوں نے اگلے گار بھی جانا ہوتا ہے انہیں کھینچ کا رکھنا چاہیے جبکہ ابا امی کے بلکل براکس تھے سکول میں کلرک تھے تنخواہ اتنی تھی کہ ہمارا گزارہ آسانی سے ہو جاتا آپی کی تعلیم پی اے تھی جبکہ میں نے ایم بی اے کیا ہوا تھا ایم بی اے کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں تھی میں نے ایک دو جگہ انٹرویو دیا لیکن کوئی بات نہیں بنی نوکری کے تو ابا بھی خلاف تھے لیکن لادلی ہونے کی وجہ سے اور آپی کی سفارش دلوا کر مجھے نوکری تلاش کرنے کی اجازت مل گئی آپی خموش طبع اور سادہ تھی جبکہ میں اتنی شوخ و چنچل اور فیشن کرنے والی تھی کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی فدا ہو جاتے آج کچھ لوگ آپی کو دیکھنے آ رہے تھے میں نے ہزار بار آپی کو تیار ہونے کو کہا لیکن ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ جس نے مجھے پسند کرنا ہوگا ایسے ہی کر لے گا وہ لوگ آگے امی اور ابا نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا میں ان لوگوں کو سلام کر کے آپی کو لینے کے لیے کمرے میں آگئی آپی کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر میں بھی وہاں بیٹھ گئی وہ لوگ پانچ منٹ تک خموش رہے پھر لڑکے کی امی کہنے لگی کہ ہاں میں آپ کی چھوٹی بیٹی پسند ہے ہم اپنے بیٹے کی شادی آپ کی چھوٹی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں یہ تو سراسر آپی کی تظلیل تھی آپی بھی فوراں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی میں فوراں آپی کے پیچھے گئی انہوں نے کمرے میں جاتے ہی رونا شروع کر دیا میں نے بڑی مشکل سے آپی کو چھپ کروایا انہیں تسلیل دی کہ ہر کسی کی بات کو دل پر لینا چھوڑ دیں دنیا میں ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں اب ہم ان کے موں کو تو نہیں پکڑ سکتے مجھے زیادہ گصہ اس بات کا تھا کہ امی اور ابا کو اپنی بیٹی کا خیال نہیں وہ اس بکواس پر چھپ کیوں ہیں اور وہ لوگ ابھی بھی اپنی دلیلوں سے امہ اور ابا کو منانے کی کوشش کر رہے تھے میں گصے سے کمرے سے نکلی اور جا کر انہیں وہ باتیں سنائیں کہ اگر وہ لوگ دوبارہ کہیں رشتہ کرنے جائیں گے تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں امی مجھے آنکھیں نکال کر چھپ کرواتی رہی لیکن میں نے اپنا گصہ نکال کر ہی دم لیا پہلے تو آنٹی ہے رانوی اور پھر چھپ کے سے کسک گئیں ان کے جاتے ہی ابا بھی چلے گئے لیکن امی نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے گھوا دیا میں نے امی سے کہا کہ میں کسی بھی ایسی جگہ شادی نہیں کروں گی جن کی نظر میں میری بہن کی کوئی وقت نہ ہو امی بھی مجھے برا بلا کہہ کر وہاں سے چلی گئیں چند دنوں تک یہ قصہ بھی سارے بھول گئے ایک دن اخبار پر مجھے ایک جاب نظر آ گئی وہ جاب سیکٹری کی تھی میں نے سوچا قسمت ازمانے میں کیا حرج ہے میں نے اخبار سے مکمل پتہ نوٹ کیا اگلے ہی دن اس کمپنی میں انٹرویو کے لیے پہنچ گئی جیسے ہی انٹرویو دے کر باہر آئی فورے مجھے واپس بلا لیا گیا مجھے کہا گیا کہ آپ کل سے جائن کر لیں مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت ایسے کھلے گی میں شکریہ کہہ کر وہاں سے باہر آ گئی میں نے گھر واپسی کے لیے رکشا لیا راستے سے مٹھائی بھی لی گھر پہنچتے ہی شورمچ جا کر سب کو اکٹھا کر لیا سب احران ہو رہے تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے جب میں نے اپنی نوکری کے بارے میں سب کو بتایا تو اببہ اور آپی نے مجھے گلے لگا کر مبارک بات دی امی ہن کار بھر کر آگے چلی گئیں وہ میری نوکری کرنے کے تو پہلے ہی خلاف تھی اگلے دن میں آفس میں نوکری کے لیے پہنچ گئی تیار ہونے کا مجھے پہلے ہی بہت شوک تھا میں اچھی طرح تیار ہوئی پہلا دن میرا ٹریننگ سیشن تھا میں سارا دن ایک لڑکی کے ساتھ رہی جو مجھے سب کچھ سمجھاتی رہی آفس میں مجھے یاد آیا کہ آج میری دوست کی مہندی تھی اس نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا اور نہ آنے کی صورت میں ہر طرح کا تعلق ختم کرنے کی دمکی دی میں نے آپی کو کال کی اور کہا کہ وہ میرے لئے امی کو منالے اببہ نے تو مان ہی جانا تھا وہ میری کوئی بھی بات رات نہیں کرتے تھے شام چار بجے میں یہاں سے فری ہوئی گار پہنچتے ہی میں نے آنکھوں کے اشارے سے آپی سے پوچھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا میں فٹا فٹ نہا کر تیار ہوئی امی پہلے ہی آپی کو بھی بیجنا چاہ رہی تھی لیکن آپی انہیں گاموں سے کتراتی تھی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے چلی جا رہی تھی مجھے لگا اس لڑائی میں ساری رات گزر جانی تھی وہ تو شکر ہوا کہ اببہ گار آگے میں نے اببہ کو سب کچھ بتا دیا تو انہوں نے مجھے اکیلے جانے کی اجازت دے دی میری ایک دوست نے مجھے باہر لینے آنا تھا پانچ منٹ بعد گاڑی کا ہارن سنائی دیا میں سب کو خدا حافظ گیتے باہر آگئی چھے بجے ہم لوگ وہاں تھے ہمیں دیکھتے ہی ہمارے دوست نے دور سے اشارہ کیا کہ واپس چلی جاؤ میں باکرین کے ساتھ لپڑ گئی اسے بتایا کہ مجھے جاب مل گئی ہے میں جاب سے سیدھا یہی تمہارے پاس آ رہی ہوں اس نے مجھے مبارک بات دی اور ہمیں لے کر کمرے میں آگئی نو باجگے تھے لیکن مہندی کی رسم شروع نہیں ہوئی تھی مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر زیادہ رات ہو گئی تو امہ مجھے نہیں چھوڑے گی یہی سوچ کر میں ڈر رہی تھی آخر کار رسم شروع ہو گئی یہ رسم گیارہ بجے ختم ہوئی میں جس دوست کے ساتھ آئی تھی اس کا یہاں رکنے کا ارادہ تھا اب میرا گھر جانے کا مسئلہ تھا وہ تو شکر ہوا کہ میری دوست نے مجھے اپنے کزن کے ساتھ بے دیا جس نے ادھر سے ہی گزرنا تھا میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی سارا راستہ وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال ہی کرتا رہا میں نے گاڑی گھر سے تھوڑا پیچھے ہی رکھوائی مجھے خدشہ تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے گھر پہنچتے ہی دبے قدموں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی آپی جاگ رہی تھی انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ کون سا وقت ہے گھرانے کا میں نے انہیں بتایا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا ان لوگوں نے تو فنکشن لیٹ کر دیا تھا صبح ناشتے پر امی سے ملاقات ہوئی امی نے جب مجھے کچھ نہیں کہا تو میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں آپی سے پوچھا کہ کیا بات ہے وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آئی کہا کہ امی نے مجھ سے تمہارے مطلق پوچھا تھا میں نے انہیں کہا کہ وہ تو نو بجے آ کر لیٹ گئی ہے تھکی ہوئی تھی اس لیے سو گئی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو بچت ہو گئی پیار سے آپی کو ساتھ لگا لیا آپی نے مجھے پیچھے کیا اور تنبیہ کی کہ اگر اب تم نے دوبارہ کوئی ایسی عرکت کی تو امی رات کو تمہارا گھر سے نکلنا بند کر دے گی میں اچھا کہہ کر باہر آ گئی اور ناشتہ کرنے لگی آج میرا آفس میں تیسرا دن تھا اس لیے میں چھٹی بھی نہیں لے سکتی تھی میں نے اپنی سہلیوں سے معذرت کر لی بہت جلد میں سارا کام سیکھ گئی تھی آفس کی باقی لڑکیاں مجھے کہتی تھی لگتا ہے کہ باس کو تمہارا کام پسند آ گیا ہے پر نہ وہ کسی لڑکی کو چند دن بھی ٹکنے نہیں دیتے میں اس بات پر بہت خوش تھی کہ مجھ میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ میں نے اپنے باس کو بھی متاثر کر لیا ہے باس کی عمر کوئی چالیس سال تھی دیکھنے میں وہ عمر سے پانچ سال کام ہی دکھتے تھے انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا ابھی ایک مہینہ ہی گزرا تھا ایک دن وہ لڑکا جو مجھے مہدی کی رات گھر چھوڑنے آیا تھا اور چند لوگ ہمارے گھر میں موجود تھے میں ابھی آفس سے واپس لوٹی تھی وہ لوگ پتہ نہیں کب کے آئے ہوئے تھے اب جانے والے تھے ان کے جاتے ہی آپ نے مجھے مبارک بات دی اور کہا کہ وہ لوگ تمہارا رشتہ لے کر آئے تھے ان کے بیٹے نے تمہیں شادی کے فنکشن میں دیکھا تھا اور پھر پسند کر لیا آخر یہ کیا ہو رہا تھا مجھ سے پوچھے بغیر وہ شخص میرے گھر تک کیسے آ گیا اور اتنی جورت کے رشتہ بھی لے آئے میرا غصے سے برا حال تھا اوپر سے سونے پر سو آگا یہ کہ سب لوگ اس رشتے پر آزی بھی تھے انہیں لڑکا اچھا لگا تھا میں نے اببہ سے کہا کہ میں ابھی یہ شادی نہیں کر سکتی جب تک آپی کی شادی نہیں ہو جاتی میں یہ شادی نہیں کروں گی آپی نے اببہ لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ اس بات کی فکر نہیں کریں پہلے اس کی شادی کروا دے میری خیر ہے امی یہی چاہتی تھی کہ پہلے اچھا رشتہ ہاتھ سے گیا اب وہ رشتہ بھی ہاتھ سے گمانا نہیں چاہتے تھے میرا کوئی بہانہ نہیں چلا اس بار اببہ بھی میرے حق میں نہیں تھے چند دنوں تک میری منگنی یوسف سے ہو گئی میں جا کر بھی کچھ نہیں کر سکی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ محنت کر کے بہت آگے تک جانا چاہتی تھی میں نے اببہ سے بات کر لی تھی کہ ایک سال تک شادی نہیں کروں گی ایک سال کے دوران میری باس سے دوستی اس قدر بڑھ گئی کہ میری بات شادی کی آت تک پہنچ گئی میں یوسف سے منگنی توڑ کر اببہ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی باس نے باتوں باتوں میں مجھے پرپول بھی کر دیا مجھے کچھ نہ کچھ حال تو ضرور نکالنا تھا کیونکہ یوسف سے نہ تو مجھے محبت تھی اور نہ ہی وہ مجھے اچھا لگتا تھا میں نے آپی سے بات کی اور اسے بتایا کہ میں یوسف سے شادی نہیں کرنا چاہتی اس نے مجھے حالات کی نزاکت کے بارے میں سمجھایا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اب تو کارڈ بھی بانٹے جا چکے ہیں مہندی والے دن یوسف کی ماں اور بہن آئی ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے شادی والے دن مجھے تیار کر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا رات کے فنکشن کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں چپکے سے سیڑھیوں چڑھ کر اوپر آ گئی ساتھ والے گھر میں سیڑھیوں کے ذریعے اتر گئی میں نے ہمسائیوں کے لڑکے کو اپنے ساتھ میں لالیا ہوا تھا میں نے اسے یہ کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی وہ پچپن سے میرے ساتھ جوان ہوا تھا مجھے پسند کرتا تھا وہ اپنے گھر میں میرا انتظار کر رہا تھا میں اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر ایک فلیٹ میں آ گئی جو اویس نے میرے لئے پہلے سے لے رکھا تھا میں نے اویس کو واپس بیٹ دیا تاکہ میرے گھر والوں کو مجھ پر شک نہ ہو اویس سے میں نے کہا کہ مجھے ہر بات کی خبر کرتا رہے میرے جانے کے بعد گھر میں ہنگامہ برپا ہی ہوا تھا اببہ اور امہ سب سے یہ بات چھپا رہے تھے باہر بیٹھے مہمان چہم گویا کر رہے تھے کہ آخر دلہن کو باہر کیوں نہیں لیا جا رہا اببہ نے یوسف کو کمرے میں بلا کر ساری صورتحال بتا دی تب ہی اس کی ماں اور بہن بھی آ گئیں یوں یہ بات باہر تک پھیل گئی مہمان ایک ایک کر کے اٹھ کے چلے گئے یوسف وہی میرا انتظار کر رہا تھا کہ شاید میں واپس آ جاؤں لیکن میں واپس آنے کے لیے تو نہیں باگی تھی میں نے اپنے باس کو کال کی تو معلوم ہوا کہ وہ دو دن کے لیے پرونے ملک گئے ہوئے ہیں میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح شادی والے دن میں گھر سے باگ کر آئی ہوں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کہ میں دو دن تک پاکستان آ جاؤں گا تم اپنے متعلق کسی کو مت بتانا ہم چھپکے سے کوٹ میریج کر لیں گے اگلے دن اویس فلیٹ پر آ گیا اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے اببہ نے یوسف کے ساتھ تمہاری آپی کی شادی کروا دی اور میں نے سوچا چلو آپ کا مسئلہ تو حل ہوا اس کی بھی بیٹھے بٹھائے شادی ہو گئی اسے اڑکیا چاہیے تھا میں نے اسے کہا اب تم ایک افتے تک یہاں مات آنا ورنہ سب کو شک ہو جائے گا اس کا ایک ہی بات پر زور تھا کہ ہم کب شادی کریں گے میں نے کہا ابھی معاملہ تھوڑا تھنڈا ہونے دو پھر شادی کر لیں گے میں نے اسے ایک افتے بعد آنے کا کہہ کر واپس بیج دیا وہ تو اتنا خوش ہوا کہ میری ہتھیلی پر کافی سارے نوٹ رکھ دیئے کہ اتنے دن مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو میں تو اپنے باس بلال کے آنے کا انتظار کر رہی تھی دو دن بعد وہ پاکستان میں تھے اگلے ہی دن مجھ سے انہوں نے میرا ایڈریس لے لیا مجھے وہاں سے اپنے گھر لے گئے مجھے کہا کہ پہلے ہم کوٹ میریج کر لیتے ہیں ہمارا یوں ایک گھر میں ایک اٹھے رہنا مناسب نہیں انہوں نے مجھے کہا کہ مناسب موقع دیکھنے دو مجھے پورا پلان بنانے دو پھر میں تمہیں باہر لے کر جاؤں گا ایک ہفتہ گزر گیا بلال روز کوئی نہ کوئی نیا ایشو نکال لیتا مجھے ڈر تھا کہ میں پکڑی نہ جاؤں ایک ہفتے بعد اویس نے مجھے کال کی میں نے فون آف کر دیا تاکہ اس کا مجھ سے دوبارہ رابطہ نہ ہو بلال مجھے اپنے گھر سے فلیٹ پر لے گیا اور کہنے لگا اب ہم یہاں رہیں گے اس طرح ہم پکڑے نہیں جائیں گے کوٹر نہیں جائیں گے میں نے نکاح کا بندوبس یہی کر لیا ہے نکاح خواہ کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے اس کے آتے ہی ہم دونوں نکاح کر لیں گے میں بہت خوش تھی آج رات بلال نے گھر میں نائٹر ڈینر کا احتمام کیا مجھے اچھے سے تیار ہونے کو کہا میں اتنی خوش تھی کہ میری پساند سے شادیوں نے جا رہی ہے آج میں بہت پیاری لگ رہی تھی ڈینر کرنے کے بعد بلال مجھے اپنے کمرے میں لے آیا اور کہنے لگا آج رات تم یہی سو جاؤ دو دن بعد تو ہماری شادی ہو جائے گی میں نے سوچا آج بلال اتنا خوش ہے ویسے بھی دو ہی دن کی تو بات ہے یہاں سونے میں کیا حرج ہے دو دن میں بلال کے کمرے میں رہی اسی طرح ایک افتہ گزر گیا لیکن نکاح خان نہیں آیا میرے پوچھنے پر بلال کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا ایک دن جب میں صبح جاگی تو بلال گھر میں مجود نہیں تھا میں نے اس کے نمبر پر کال کی تو نمبر بھی بانتا میں فوراں بلال کے گھر گئی گارڈ نے مجھے بتایا کہ وہ تو رات کو ہی دبی چھلے گئے میرے تو پیرو تلے سے زمین نکل گئی میں نے گھر کے اندر جانا چاہا تو اس نے مجھے گھر کے اندر داخل ہونے سے روک دیا اس نے کہا کہ صاحب نے منع کیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دینا میں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ میری صاحب سے شادی ہونے والی ہے اس نے کہا بی بی آپ کو سمجھ نہیں آتا انہوں نے کسی کو بھی گھر کے اندر آنے سے منع کیا ہے میں واپس فلائٹ پر آگئی دوپہر کو فلائٹ کا مالک آ گیا کہا کہ یہ فلائٹ تو ایک ہفتے کے لئے بوکنگ پر تھا اگر آپ یہاں مزید رہنا چاہتی ہیں تو پہلے آپ کو رینٹ دینا ہوگا میرا تو دماغ موف ہو گیا کہ میں نے یہ سب کیا کر دیا میں نے اویس کو کال کی تو اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں آپی کے نمبر پر کال کی پہلے تو اس نے میری آواز سنتے ہی فون بند کر دیا میں نے اسے دوبارہ کال کی لیکن اس نے میری کال پک نہیں کی میرے مسلسل کال کرنے پر اس نے میرا فون اٹھا لیا اور اٹھاتے ہی مجھے کہا اب کیا چاہتی ہو تم جو زندہ لاشے یہاں چل پھر رہی ہیں کیا تم انہیں بھی مار دینا چاہتی ہو وہ امی کی طرف آئی ہوئی تھی پیچھے سے امی کی آواز آئی کس کا فون ہے آپی نے کہا کہ امی میری دوست کا فون ہے میں نے آپی کو سب کچھ سچ بتا دیا اور کہا کہ میں آپ سے اور اببہ سے یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا میرے پاس گھر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا دل پر پتھر راک کر گھر چلی گئی اببہ نے مجھے دیکھتے ہی مو موڑ لیا اممہ نے کہا چلی جاؤ منحوس تم اببہ میں دوبارہ اپنی شکل ماتے دکھانا لیکن پھر آپی نے امی اور اببو کو تھوڑا تھنڈا کیا میں نے دونوں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی آپ نے ساتھ ہونے والی زیادتی کے مطلق بتایا اممہ اور اببہ کو تو پہلے ہی چپ لگ گئی تھی میری بات سن کر مزید پریشان ہو گئے میں نے آپی سے اویس کے مطلق پوچھا تو اس نے کسی وجہ سے زہر پی لیا تھا اب وہ ہاسپٹل میں تھا اس کے زہر پینے کی وجہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی میں فوراں ہاسپٹل پہنچی اویس ہوش میں تھا اس نے مجھے دیکھتے ہی مو موڑ لیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں تمہارے لئے واپس آگئی ہوں یہ سنتے ہی وہ اٹھ کر چلا گیا چند دن کے بعد میری عویس کے ساتھ شادی کر دی گئی اچھے پھلے رشتوں کو ٹھکرا کر آج ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں جس کی ایک چھوٹی سی دکان ہے اور مشکل سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے جبکہ میری بہن یوسف کے ساتھ ایک لمبی سی گاری میں آتی ہے خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے نہ جانے کب تک مجھے اپنی گلتیوں کی سزا بگتنا پڑے گی